دوستو ڈراما سیرل بہت کی آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جس میں یہ ڈراما بہت ہی انٹرسٹنگ بن چکا ہے یہاں پر دوستو جبرو نے خورم سے شادی تو کر لی ہے لیکن بس یہ حمزہ کو دکھانے کیلئے حالانکہ وہ تو حمزہ سے ہی محبت کرتی ہے کیونکہ سونیا کا گھر وہ پوری طرح سے برباد کر دے گی یہاں پر دوستو جب اسے پتا چلتا ہے کہ خورم تو ایک بیمار شخص ہے تو دوستو وہ اس کی بھابی کو آ کر کہتی ہے کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ کہا اور مجھے دھوکہ دیا ہے میں جب ٹرپ پر گئی تھی تو خورم کو بیمار پا کر میں حیان ہو گئی کہ شاید وہ موسمی بیمار ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے خورم تو پہلے سے ہی بیمار تھا آپ نے مجھے یہ سب کیوں نہیں بتایا وہ خورم کی بھابی کو بہت ساری باتیں سناتی ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا لیکن یہاں پر دوستو آپ خورم کی بھابی بھی کیا کریں اسے تو شادی کروانی تھی یہاں پر دوستو اگلے سین میں اب یہ بھی دیکھیں گے کہ خورم جب واپس آتا ہے تو سارا قصور جو ہے وہ جگنوں پر ڈال دیتا ہے کہ جگنوں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اس وجہ سے ہم ٹرپ پر زیادہ دیر تک رہ نہیں پائے جگنوں بس خورم کو دیکھ رہی ہوگی کہ کتنا جھوٹ بول رہا ہے حالانکہ طبیعت تو اس کی خراب ہوئی تھی آخر کار خورم اپنی طبیعت کیوں چھپا رہا ہے اگر ایسا کچھ ہے بھی تو خورم بتا کیوں نہیں دیتا سب سے کیوں چھپا رہا ہے آخر خورم کو کون سی بیماری ہے جو سارے گھر والوں سے یہ چھپا رہا ہے وہی اگلے ہی سین میں دوستو جب سونیا اپنے گھر کا سامن سیٹ کر رہی ہوگی یہاں پر جگنوں سونیا کے بیٹروں میں آ جاتی ہے اور اسے بات کرتی ہے سونیا اسے کہتی ہے آئینہ میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے دیکھ لیا جو تم نے شادی میں تماشا کیا تھا دوستو سونیا کسی قیمت پر اب جگنوں کو اس گھر میں برداشت نہیں کرے گی اور حمزہ کو بھی کہہ دیتی ہے کہ جگنوں سے دور رہو کیونکہ جگنوں کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے دوستو بہت ہی جلد جگنوں کو بھی بہت بڑا لقصان ہونے والا ہے کیونکہ دوستو اس نے جو سونیا کے ساتھ کیا ہے وہی اس کے ساتھ ہونے والا ہے